ملتان والو شابش نہیں ہے یہ حکومت جانے کا رونہ ہے کہتے تھے کہ عمران خان بندہ ایماندار ہے فورن فنڈنگ کیس کے اندر چھ سال سے بھاگا ہوا ہے چھ سال سے مفرور ہے لیکن بندہ ایماندار ہے کہ چھ سال سے فورن فنڈنگ کے مقتمے کی اوپر ساپ بن کر کیوں بیٹھا ہے عوام کو بتا دو جب آپ کو یہ پتا چل گیا نا کہ یہ فورن فنڈنگ کا مقتمہ کیوں چلنے نہیں دے رہا آگے کیوں ایداروں کو استعمال کر کے یہ فورن فنڈنگ کا کیس روک کر بیٹھا ہے اور کس کس نے باہر کے ملک سے اس کو اربعہ روپے دیئے گئے وہ بہت بڑے بڑے ثبوت ہے اگر وہ عوام کے سامنے آگئے تو عوام کو پتا چل جائے گا کہ اسرائیل کے حق میں آج جو مہم جلا رہے ہیں اس کے پیچھے کون ملتان کی عوام عمران خان سے پوچھتی ہے کہ پاکستان میں اچانک اسرائیل کی حمایت کی تحریک کیسے چلنا شروع ہو گئی مریم نواز نے عمران خان کو پاکستان کا سب سے بڑا وائرس قرار دے دیا ملتان والو تم نے آج عمران خان کو مار مار کر بھگا دیا ہے سیلیکٹیڈ فورن فنڈنگ کیس میں مفرور ہے کیس چلا تو پتا چل جائے گا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم کیوں جل رہی ہے سادق اور امین کا میچ بھی فکس تھا ہمارا عالمیہ ہے ہمیں دشمن بھی کم ظرف ملا مریم نواز کا ملتان جلسے سے دھوا دار خطاب سندر کو لاہور میں تاک رہا ہوگا انشاءاللہ لاہور میں اب ہم ملیں گے لاہور میں انشاءاللہ آخری قیم ثابت ہوگا ان کے لئے وہاں سے ان کا جنازہ نکلے گیا اور لاہور سے پھر ہم نے اسلام آباد تک ان کا پیچھا کرنا ہے ان کا پیچھا کرنا ہے جس طرح آج ہم نے تمہیں ملتان سے بھگایا ہے اور ہم یہاں پر انشاءاللہ تمہارے تخت کو گرانے میں بھی اسی طرح فاتح اور کامیاب نظر آنگے تم جیسے سرماؤں کا مقابلہ کیا ہے ڈکٹیٹروں کا براہ حراث مقابلہ کیا ہے تو کیا اور پھٹی کا شور ہوا کیا ہو راستہ روک کر دیکھو کس طرح یہ سہرات تمہیں دل کی کتا راپا کرنے جائے باہور جلسے کے بعد حکومت کا سیاسی جنازہ نکلے گا ہم اسلام آباد تک ان کا پیچھا کریں گے مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک اعلان بولے گنڈا دکھایا تو دنگ دبا کر بھاگ گئے تمہارے بڑوں کا مقابلہ کیا تم کیا اور پیڑی کا شور ہوا کیا راستہ روک کر دیکھو یہ سیلاب تنکے کی طرح بہا کر لی جائے گا کشمیر پروش اور فلسطین دیکھنا چاہتا ہے ہماری شرافت کو کمزوری سمجھا تو بہت آگے تک جائیں گے آپ نے آج آپنا فیصلہ دے دیا ہے اس سلیکٹک کو آپ جانے ہوگا ساتھیوں ان کو لگتے ہیں کہ ہم گرفتاریوں سے در جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے ہم شہید ظلفکار علی بٹو کمیشن اور شہید ماترمہ بین ازی بٹو کے خوابوں کو پورا کریں گے اور اپنے ملک کو اس ملکی عوام کو اس سلیکٹک حکومت سے بچائیں گے شہید بین ازی بیٹی آصفہ بٹو نے سیاسی سفر کا آغاز کر دیا ملتان میں پہلا سیاس سے خطاب کہتی ہیں عوام نے فیصلہ دے دیا سلیکٹک کو اب جانا ہوگا ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں عوام کو سلیکٹک حکومت سے بچائیں گے بین ازی بٹو کمیشن مکمل کریں گے ملتان جلسے میں شہید بی بی کی بیٹی مرکز نگاہ بنی رہی حکومت نے کنٹینرز اور کھانا دینے کا وعدہ کیا تھا رکاوٹوں کے باوجود عظیم الشان جلسہ ہوا ہے یوسف ازاگلانی کا تنس اکتر مینگل بولے ووٹ کی عزت کے لیے لوگ قیدوبند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں حکومت نے جلسے کی اجازت نہ دے کر نہ سمجھی نہ اہلی اور کمزرفی کا مظاہرہ کیا شیخ رشید کا مولانا فضل الرحمان کو بنگلی میں داخل نہ ہونے کا مشورہ کہتے ہیں جلسوں سے عمران خان جانے والے نہیں پانچ سال پورے کریں گے حکومت نیب اور نیرو کے علاوہ ہر معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہے شاہی خاندان کی ایک رکن ملتان فتح کرنے نکلنے ہیں جلسہ کرنا اپوزیشن کا حق ہے کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر قانون ایکشن میں آئے گا ہم پی ڈی ایم وارس کا بھی مقابلہ کریں گے موون خصوصی فردوس آشکوان کی میڈیا سے گفتگو ہمیں این ارو نہیں چاہیے وزیراعظم کے پاس کسی کو این ارو دینے کا اختیار نہیں عوام تکلیف اور ملک مشکل میں ہے شاہد خاکان عباسی کی کراچی بھی میڈیا سے گفتگو بولے اپوزیشن مسائل کا حل تلاش نہیں کرے گی تو کون کرے گا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے چین کے وزیر قومی دفاع کی ملاقات باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی سے متعلقہ امور پر دبادلہ خیال آرمی چیف کا اہم امور پر جینی حمایت پر اظہار تشکر جنرل ویفنگ کا جوائنٹ ہیٹکوارٹرز کا بھی دورہ سابق وزیراعظم زفرولہ جمالی کی حالت تشویشناک صدر عارف علوی نے زفرولہ جمالی کی وفات کی خبر دینے پر معذرت کر لی اظہار تازیت پر معذرت کے بعد ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا سابق وزیر داخلہ چودی نسار کی جاتی عمرہ آمد شہباز شریف سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تازیت مرہومہ کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کی سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر راہل شریف کا شہباز شریف کو فون والدہ کے انتقال پر تازے کراچی میں سردی بڑھتے ہی گیس غائب کورنگی سمیز تنبی زونز میں پریشر نہ ہونے کے برابر شیرشاہ اورنگی لانڈھی قائدہ باد ملیر بلدیا لیاری اور دیگر علاقوں کے شہری پریشان ایل پی جی پھر مہنگی قیمت میں ایک روپے ترانوے پیسے پی کلو گرام کا اضافہ ایل پی جی سیلنڈر کی قیمت میں بائیس روپے اٹھاسی پیسے پی کلو اضافہ اوگرانے گھریلو سیلنڈر کی نئی قیمت ایک ہزار پانسو تریپن روپے بائیس پیسے مقرر کر دی نئی زیلنڈ میں کومک ریکیٹرز کے کرونا ٹیس مکمل سرپراز اور ابباس کو دوبارہ سکوٹ جوائن کرنے کی اجازت کلالیوں کی ہوتل سے متصل گراؤنڈ میں ہلکے پھل کے ٹریننگ آج ٹیس نتائج آنے کے بعد باقاعدہ ٹریننگ کی اجازت مل جائے گی موسیقی